نمسکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل پریڈیکشن بجن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں انڈیا ہومین اور ساؤت اپریقہ ہومین کے بیچ میں ہونے والے پانچ اوڈی آئی میچوں کی سریج کے پانچ او میچ کی پریڈیکشن کے بارے میں جو بار تیسا میں نوشہ صبح نو بجے سے اسٹارٹ ہوگا سترہ مارچ دو جار اکیس کو لکھناؤ کرکیٹ اسٹیڈی ایم میں کھیلا جائے گا اس ویڈیو میں ہم اسٹیڈی ایم پیچ ریپورٹ ویڈر ہیڈ ٹو اڈول کھلاڈیو کی پردسن سے ان دونوں ٹیموں کا کم پریزن کریں گے ساتھ میں دوستو میں میری پرسنال پریڈیکشن بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو بات کر لیتے ہیں میں ان دونوں ٹیموں کے بارے میں تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کے بارے میں یہ اپنا لاسٹ میچہ آرکر آ رہی ہے اور ان کے ایکسپیکٹیڈ پلینگ لہے ان ٹیم ہے پیریہ پونیا اسمیتی مردانہ پونم راؤت مٹالی راج ہرمان پریتکور دیپتی سرما ان کے بیٹس مہن ہے سسما ورما رادہ یادو ان کے اولڈ راؤنڈر پلیئر ہے مانسی جوسی پونم یادو راجی سوری گائی کوارڈ ان کے بولر ہے جو دوستو کافی مجبود استطیق میں ہے دوستو اگر بات کریں ان کے پچھلے میچ کی پرفورمنگ کے بارے میں بیٹنگ میں پونم راؤت نے سرط کے پاری خیلی تھی ایک سو چار رن بنائے تھے ہرمان پریتکور نے بھی چون رن کی پاری خیلی تھی بڑیا پرفورمنس کیا تھا بہت تیز رن بنائے تھے پیتیس گیندوں پر اور کپتان مرتالی راج نے بھی پیتالیس رن بنائے تھے دوستو اگر بات کریں بولنگ کی ہرمان پریتکور نے ایک وکٹ لیا تھا اور مانسی جوسی نے ایک وکٹ اور راجے سوری گائے وارڈ نے بھی ایک وکٹ لیا تھے دوستو بات کرتے ہیں ان کے اپوننٹ ٹیم ساؤتھ افریقہ کے بارے میں ان کے ایکس فیکٹرڈ پلائنگ لاؤن ٹیم ہے لی جیلی لارا وائلٹ لارا گوڈال مگن ڈیم پریز مارجن ڈوکیم این ای ورس ان کے بیٹس مین ہے سنیلہ جیٹا سب نیم اسمائل ہے ان کے اول راؤنڈر پیلئر ہے ان کے بولرہ جو دوستو کافی مدیور استطیق میں ہے اگر بات کریں ان کے فچھلے میچ کی پرپورمنگ کے بارے میں بیٹنگ میں لی جیلی نے گنن ترن کی پاری کھہ لیتی اور لارا وائلٹ نے بھی 23 نرن کی بڑی پرپورمینس پاری کھہ لیتی لارا گوڈال نے گن سٹرن کی پاری کھہ لیتی اور میگین لی دی پریز نے ایک سٹرن بنائی تھے اگر بات کریں فچھلے میچ کی پرپورمنگ میں بولنگ میں سب نم اس مائل نے بھی ایک وکیٹ لیا تھا اور تم میسو کی خیرنے بھی دو وکیٹ لیا تھے دوستو ساؤت اپری کا اس شریف کو جیت چکی ہے تین ایک سے آگے ہیں اور انڈیا اس شریف کو ہار چکی ہے پہلا میں ساؤت اپری کا انہیں جیتا تھا آٹھ وکیٹ سے دوسرا میں انڈیا انہیں جیتا تھا نو وکیٹ سے پھر دونوں میں ساؤت اپری کا جیت کر آ رہی ہے یار اگر ابھی تک آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویل آئیکن کو پھر اس جرور کر دو جسے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں گا سکر نوٹوکیسن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا دوستو ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ابھی تک ٹوٹل اوڑال نو میچ کھیلے گئے جن میں سے انڈیا نے ساؤت میچوں میں جیت درج کیا اور ساؤت اپری کا نی دو میچوں میں جیت درج کیا دوستو یہ میچ باہر ترتن شریف اٹل بیاری واج پہ کرکیٹ سٹیڈیم لکھنو میں ہونے والا یہاں پھر اس پینر گیز بازوں کو زیادہ پروفٹ دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ دوستو آپ پچھلے میچ میں دیکھ سکتے ہو اس سے پچھلے میچ میں دیکھ سکتے ہو کہ سب نم اسماعیل نے بڑیا پرفورمیس کیا تھا اور مانسی دوسری نے بھی بڑیا پرفورمیس کیا تھا دوستو بات کرتے ہیں میری پرسنال پریڈیکشن کے بارے میں دوستو آپ کو پتا ہے اس میچ میں انڈیا کا پرفورمیس انڈیا بھی جیتنے کے لئے کافی کوشش کرے گی تو میچ جبردست ہونے والا ہے دوستو میری پرسنال پریڈیکشن کے انساری اس میچ کو انڈیا جیت سکتی ہے دوستو آپ آپ کی پرسنال پریڈیکشن مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا دوستو آپ کو پتا ہے کرکیٹ ہے کہنی چیتا کا کہلے ہیں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میری ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا تو جوئن ضرور کر لینا اس کی لنک میں آپ کو ڈسکریپسن میں دے رکھئے وہاں پر میں کرکیٹ سے ریلیٹڈ ہر خبر سب سے پہلے دیتا ہوں ساتھ میں دوستو بگ بیس لگ آئی پیل پی ایسل اور سپر اس میں سب سے پہلے آپ کو انفورمیشن دیتا ہوں ساتھ میں دوستو میں کبھی میری پیڈیکشن چینج کرنی پڑتی ہے تو میں وہاں پر ہی بتاتا ہوں اور دوستو کبھی کبھی میں وہاں پر ڈری میں لیون ٹیم بھی دیتا رہتا ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے جوئن نہیں کیا تو جوئن کر لینا لنک میں نے آپ کو ڈسکریپسن میں دی ہے دوستو اگر میرے دعا رہ دی گئی جان کر یہ آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلے بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو پریس کریں جسے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں گا اس کا نوٹیوئی کیسے آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا دوستو آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے نمسکار جائے ہند جائے بارتوان